بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو درو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وقضا ربکا اللہ تعود الا ایہو بالوالدین احسانا اما یبلغن عندکالکبر احادهما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنحرهما قال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر ملائن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون صدق اللہ مولانا العزیم من اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبیش یا ایہا اللذین آمنوا سلو علیہ وسلیلو تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائمًا بادن علی حبیبکا خیر الخلق کل ہمی و الحبیب اللہ ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتہمی رب شرح لی صدری و یسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یا افقہ قولی و لغل اولاب کمالی کشہد جام جمالی حسنت جمی و خسالی سلو علیہ و آلہ خدا یا بحقی بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامانی آل رسول پیش سرکار پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے میں نے اس لیے کہ نادخواہ زیادہ ہے ساتھی تو شاید آپ سمجھ جائیں گے پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے بہت عرصہ پہلے ایک مگلس میں قبلہ زہری صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ زہری صاحب وہ ناد سنائیں جو مسجد نبی میں جا کر حضور کو سناتے ہیں تو زہری صاحب نے جواب میں رو کے کہا تھا پیر و مرشد وہاں تو صرف آنسوں کی زبان کام آتی ہے تو دیدہ نم بھیگی ہوئی آنکھ پیش سرکار فقط دیدہ نم بولتا ہے پیش سرکار فقط میں دو ہزار اٹھارہ میں گیا تھا عمرے کے لیے سترہ کے انڈ پہ اور اٹھارہ کے شروع میں چھ سال کی دوری تھی چھ سال کا گیت تھا تو درب بھی تھا تڑب بھی تھی اور سرکار کی وارگاہ میں سنانے کے لیے ارز کرنے کے لیے بڑا کچھ تھا دل کہہ رہا تھا حضور سے یہ بھی کہوں گا یہ بھی کہوں گا یہ بھی کہوں گا لیکن جب اب اسلام کی طرف سے داخل ہوئے اور سرکار کو سلام پیش کرنے کے لیے ابھی سنہری جالیوں سے بہت پیچھے تھے کہ لیفٹ سائٹ پہ نظر گئی تو ایک عدیث مبارک لکھی تھی شفاعتی لے اہل القبائر من امتی عارف پریشان کیوں ہوتا ہے میری شفاعت تو ہے ہی گناہگاروں کے لیے آپ یقین جانے کے آسوں کی ایسی جھڑی لگی کہ پھر جب تک سلام پیش کر کے باہر آئے لفظ زبان سے ایک نے نکلا لیکن ذہن گئر رہتا سب کچھ کہہ دیا ہے سننے والوں نے سب کچھ سن لیا سننے والوں نے سب کچھ ہے تو پیش سرکار فقط دیدائے نم بولتا ہے پیش سرکار فقط دیدائے نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے پیش سرکار فقط دیدائے نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں عدب گاہیست زیر آسماء از عرش نازب تر نفس گم کر دمی آیت جنہی تو بائزی دی جا پیش سرکار فقط دی دائے نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے اور وہاں کم بولتا ہے علامہ صاحب راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں آیان راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں آیان آپ کی ظلف مؤمبر کا جو خم بولتا ہے راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں آیان راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں آیان آپ کی ظلف مؤمبر کا جو خم بولتا ہے راز پھر سورہ واللیل کے ہوتے ہیں آیان آپ کی ظلف مؤمبر کا جو خم بولتا ہے چلیں اب یہ شعر زیادہ آسان ہے سب سمجھ جائیں گے کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو تختی کو سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں سبحان اللہ تو کہہ دے نا سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں یار سبحان اللہ کہیں گے آب سطح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں خود با خود صلی علیہ میرا کلم بولتا ہے ستح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں ستح کرتاس پہ جب اسم محمد لکھوں خود با خود صلی اللہ میرا کلم بولتا ہے اور یہ میں خرم بھائی کے لیے پڑھ رہا ہوں اللہ نے عزت دی ہے تو الحمدللہ تعالی محلوانوں کی بھی عزت ہوتی ہے کوئی بچہ لائک نکلائے فائق نکلائے نامور ہو جائے تو یہ ان کی نظر کرتا ہوں کہ وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدھد وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدھد وہ نوازے تو اترتا ہے خیال مدھد ورنہ پھٹے تھے بھی تھی کنے مڈے بیٹھے ہیں گلیاں میں پھرتے نہ لے بھی تھی کئی ہیں یہ فوڈ سٹریٹ کی موٹسیکلوں کی بیک پہ کتنے لڑکیں بیٹھے ہوئے ہیں ارے وہ نوازے تو اترتا ہے خیالِ مدھد وہ نوازے تو اترتا ہے خیالِ مدھد جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے وہ نوازے تو اترتا ہے خیالِ مدھد جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے جب کرم ہو تو میرے دوست کرم بولتا ہے اور میرے اسلوب میں ہے مادرِ حسنین کا فیض میرے اسلوب میں ہے مادرِ حسنین کا فیض یہ اٹھا لیا کریں مصرہ اٹھاتے ہیں میرے اسلوب میں ہے مادرِ حسنین کا فیض اس لیے لہجہ میرا حیدر یم بولتا ہے میرے اسلوب میں ہے مادرِ حسنین کا فیض اس لیے لہجہ میرا حیدر یم بولتا ہے پیش سرکار فقط دی دائے نم بولتا ہے دل میرا بولتا ہے پر وہاں کم بولتا ہے معزوز سامین جنابِ پیرِ طریقت جنابِ قبلہ محترم المقام قبلہ محصومی صاحب چراہی دامت برکاتکم حضرتِ قبلہ علامہ حمد شفیق صاحب اور دیگر معزوزین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میرے بھائی قرم شہزاد صاحب بطن عزیز کے نام مرد سنا خان مجھے حکم دیا کہ میرے والدِ گرامی کا عیسیٰ علیہ سواد کی نیت کے ساتھ اور حضرتِ بابا فرید کی حضور سلامِ محبت پیش کرنے کے لیے میں اپنے گھر میں ایک محفر رکھ رہا ہوں اگر تم بھی آ جاؤ تو میں نے شکریہ کے ساتھ استعوت کو قبول کیا چند باتیں میں اپنے ہی انداز سے کرتا ہوں یاد رکھیے کہ ماں باپ کائنات میں ایمان کے بعد اور امتِ محمدیہ ہونے کے بعد اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے اور بالخصوص والدِ گرامی والدِ گرامی وہ ہستی ہوتی ہے کائنات میں ہم نے بڑے رشتے دیکھیں دوستی کے بھی استادی شگردی کے بھی عزیزداری کے بھی لیکن کئی دفعہ شگرد بھی استاد سے آگے نکلنے لگتا ہے تو استاد کو الجن ہوتی ہے بھائی بھائی سے آگے نکلتا ہے تو الجن ہوتی ہے لیکن یہ باب کا رشتہ کائنات کا واحد رشتہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ مجھے نہیں ملا اللہ میرے بیٹوں کو عطا کرے اللہ میرے بیٹوں کو عطا کرے میں نے جلیل ٹون میں گھر بنایا تو اللہ نے مجھے اپنے کرم کے ساتھ ایک اچھا گھر دیا جگہ تھوڑی تھی لیکن میں نے وابڈا ٹون کے سٹائل میں بنایا میں نے کہا کہ پھر جہاں رہنا ہے تو بزرگوں کو لے کی آیا تو دیکھا اور پلٹ کے کہنے لگے قریب آؤ میرے اور میرا ماں تھا چومہ اور کہا کہ میری ساری زندگی تمنا تھی میرا گھرہ اس طرح کا ہو لیکن اللہ نے کہا شکر ہے کہ میری بیٹوں کو عطا کر دیا تو یہ وہ رشتہ ہوتا ہے اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی چھاؤں میں گھر جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے مجھے ایک شیر خورم صاحب بڑا پسند ہے اور میں آپ سب کو سناتا ہوں باپ کی قدر کریں ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں ان کے سائے میں یہ پہلا مصرہ ہے ان کے سائے میں بولیے ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں درخت کیا کرتا ہے وہ آپ کو گرمی سے وجہتا ہے وہ آپ کو تھنڈک دیتا ہے وہ آپ کو پھل دیتا ہے ضرورت پر آپ کو لکڑی فرام کرتا ہے وہ ساری تپش اور دھوب جو ہے وہ اپنے سر پہ برداشت کر کے آپ کو تھنڈک دیتا ہے ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں عزیزہ نے دو روایات بیان کر کے اور ایک دو باتیں بابا جی کے بارے میں کر کے گفتقو ختم کروں گا علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بہترین جو ہے وہ بولنے والا یعنی وہ کاری ہو وہ ناتخاں ہو وہ نقیب ہو یا خطیب ہو بہترین بولنے والا وہی ہوتا ہے جو محفل کا مزاج سمجھ لے اور حاضرین یعنی بولنے والوں کا بھی انداز سمجھ لے کہ کتنے لوگ ابھی باقی ہیں تو میں بس اتنی ہی باتیں لیکن اس کے لئے میری ایک گزارش یہ ہے یہ میری بدقسمتی سمجھ لیں یہ خوشکسمتی کہ میں وابڈا ٹون کا خطیب ہوں تو مجھے ایک عادت پڑ گئی ہے کہ میں جب تک سارے لوگ خاموش نہ ہو میں بات نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بس یہ میری ایک عادت ہے مجھے بہت زیادہ میں سبحان اللہ کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا لیکن اتنا ہے کہ مجھے یہ چاروں طرف سے یہ تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں یہ اگر مجھے نہ آئیں تو میں پانچ سات دس منٹ کے اندر بھی آپ کو اچھی گفتگو سنا سکوں گے انشاءاللہ تو یہ کوشش کیجئے کہ میرے اردگرد باتیں جو ہیں وہ نہ ہوں درود پاک پڑیئے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ اس آبی کا یا حبیب اللہ سامین قرآن مجید سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی میں مختصرا اس کو پھر پڑھتا ہوں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا کب جب وہ روڑ کما کے لا رہے ہوں جب وہ ہماری سکول کی فیصیں دے رہے ہوں جب وہ ہمیں کالج کی فیصیں دے رہے ہوں جب تک وہ ہمیں کھلا رہے ہوں اس وقت اس وقت بھی کرنا ہے لیکن خصوصی طور پر مینشن کیا فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرَ اس وقت جب وہ تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا دونوں یا دونوں میں سے ایک فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف انہیں اُف بھی نہیں کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور انہیں جھرکنا بھی نہیں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَا قَوْلَا قَرِيمَا ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے وَاخْوِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّمِنَ الرَّحْمَا ان کے سامنے ہر وقت جھکے رہنا ہے وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا اور پھر کہنا ہے کہ اللہ تُو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا ذرا غور کریے گا میں جو شیلی تقریر کم کرتا ہوں کرتا ضرور ہوں لیکن بہت کم کرتا ہوں میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا اس کے سوائی وعدت نہ کرنا والدین کے ساتھ کیا کرنا احسانہ احسان کرنا سب سے پہلے تو احسان کی تشریح سمجھ لیں احسان کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی موقع پر آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو میں جب مجھے موقع ملے میں اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ بھلائی کروں جب برابری پر کروں گا تو وہ بدلہ ہوگا اور جب اس سے زیادہ کروں گا تو وہ احسان ہوگا کہا ماں باپ کے ساتھ برابری نہیں کرنی یعنی جتنا انہوں نے کیا اتنا تم کر دو یہ نہیں بلکہ جتنا انہوں نے تمہارے لیے کیا تم نے اس سے زیادہ کرنا ہے دوسری بات انہوں نے سامنے آجزی کے ساتھ ہر وقت جھکے رہنا ہے پانچ کام تم نے کرنے ہیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے انہیں اوف نہیں کہنا انہیں جھڑکنا نہیں ہے ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے ان کے سامنے ہر وقت جھکے رہنا ہے پانچ کام کرنے ہیں پانچ کام کرنے کے بعد پوچھا مولا اب ٹھیک ہے یہ پانچ کر دیئے احسان بھی کر دیا اوف بھی نہیں کہا جڑکا بھی نہیں ہے جھکا بھی رہا ہوں باج بھی عجزے سے کی ہے ساری عمر خدمت بھی کی ہے مولا اب ٹھیک ہے حق ادا ہو گیا اور میں بندے حق ادا نہیں ہوا اب تو میری بارگاہ میں آ اور دامن پھیلا اور مجھے کہے مولا میں نے احسان بھی کیا انہیں جڑکا بھی نہیں ان کے جو ہے وہ آجزی سے بات کرتا رہا ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرتا رہا ہر وقت عدب سے پیش آیا لیکن میرے مولا میں کہاں ماں کا حق ادا کر سکتا ہوں میں کہاں باپ کا حق ادا کر سکتا ہوں مولا جو کچھ انہوں نے کیا میں تو بدلہ نہیں دے سکا مولا تو ہی بدلہ دے دے تو ہی بدلہ عطا فرما دے اب سنیئے باپ مبی باگ علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک تو بے شمار حدیث جہاں ماں باپ کا اکٹھا ذکر آیا حضرت ابو امامہ باحلی کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت دیلس کی یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پہ حق کیا ہے ماں باپ کا اولاد پہ حق کیا ہے نبی پاک کی ذات ایسی تھی کہ حضور کو میرے طرح لمبی چھوڑی تقریروں کی ضرورت ہے نہیں پڑتی تھی حضور دو جملوں میں بات مکمل کر دیتے تھے کہا حضور ماں باپ کا حق کیا ہے بات ختم تیری جنت بھی وہ ہیں تیری جہنم بھی وہ ہیں خدمت کر لے اطاعت کر لے فرما برداری کر لے جنت میں چلا جا اور اگر نافرمانی کرے گا تو پھر جہنم میں چلا جائے گا تبی پاک فرماتے ہیں والد جنت کا مرکزی دروازہ ہے اب ذرا سوچئے کہ جس نے والد کو رازی کر لیا وہ جنت کے مین دور سے داخل ہو رہا ہوگا رضا ربی فی رضا الوالد و سوخد الرب فی سوخد الوالد رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے رب کی نرازگی باپ کی نرازگی میں آپ کو یہ جاننا ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں تو گھر میں دیکھ لیجئے بوڑا باپ راضی ہے تو رب بھی راضی ہے اور اگر باپ نراز ہے تو پھر رب کے لئے آپ جتنے مرضی سجزے کرتے ہیں پھر رب کہتا ہے پہلے باپ کو منع کے آنا ماں کو منع کے آ پھر میری بارگاہ میں آنا اور پھر جب باپ یا ماں دنیا سے چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اس وقت بھی خورم صاحب اللہ ان کو مرتبہ دیا ہے اللہ اور 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 عطا کرے لیکن اب یہ ساری زندگی صرف حسرت رکھیں گے کہ کاش اببا جی ہوتے تو مجھے اس مقام پہ بیٹھا ہوا دیکھتے کاش جب خورم شہزاد کے نام پر شہر کے چھراہوں پہ بینر عویزہ ہوتے ہیں تو آج اببا جی ہوتے اور یہاں سے گزرتے اور اببا جی دیکھتے اور کتنا ان کا دل راضی ہوتا اس کے نام پر جب یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ایک کلک پہ لگاتے ہیں اور کئی ناتیں آ جاتی ہیں تو کتنے راضی ہوتے ہیں اب جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی میں صرف یہ تمنہ ہوگی اور یہ تڑپ ہوگی لیکن یار اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ یہی خورم صاحب کے والدے گرامی کوئی سالے ثواب ہو جائے گا کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں اور ہم جو ہیں باپ کو اگر کسی بات میں نراز کر بیٹھے ہیں تو اگر اس آج کی گفتگو سے ہمارے دل میں یہ احساس جاگ جائے کہ یار خورم کا باپ نہیں رہا ہم نے دیکھا وہ رو رہا تھا اس کی آنکھیں آسموں سے ڈم تھی وہ تڑپ رہا تھا یار میرا باپ تو زندہ ہے یار میری ماں تو زندہ ہے میں آدھر کے پاؤں دبا سکتا ہوں میں آدھر کی خدمت کر سکتا ہوں میں آدھر سے معافی مانگ سکتا ہوں میں آدھر کو راضی کر سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل خورم صاحب کے والدے گرامی کے لیے تو ازالے ثواب ہو جائے گی اور ہمارے لئے یہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے ہمارے لئے یہ ہدایت کا ذریعہ بنیں گے نہیں عمومان ہم دیکھتے ہیں میں نے زندگی میں دیکھا مجھے بائیس تئیس سار تقریر کرتے ہوئے ہو گئے میں نے لوگ یہ دیکھا ہے کہ جب والدہ فوت ہو جاتی ہے نا تو کہتا ہے جی ماں کی شان سنونا ہو میں کہتا ہوں پتر انمانو کی شان سنونا فیدہ ماند ترگی ہوں ہنمانو کی فائدہ آئے گا ہن صرف رو لائے گا تو بھئیہ جن کی یہ فائدہ دیتا ہے ان لوگوں کو خصوصا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اگر نے کر لیں گے تو جس نے اپنے والد کے لئے احتوام کیا اللہ اس کے والد کی مغفرت و بخشش فرما دے گی اور اب میں ایک کام قرم صاحب کے لئے اور وہ یہ کہ والدہ ارامی یہ اسلام میں صرف خوبی ہے اسلام میں خوبی ہے کہ جب انسان چلا بھی جاتا ہے تو پھر بھی اس کے لئے بڑا کچھ ملتا ہے بڑا کچھ ملتا ہے اس کو مرنے کے بعد بھی ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں بطور وثال دو روایتیں سناتا ہوں اور اب خرم صاحب اپنے اببا جی کے لئے ان کے وثال کے بعد کیا کر سکتے ہیں اور جن کے والد چلے گئے وہ اپنے والد کیلئے کیا کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں روایتیں آپ کی ہی ہیں آپ کے پاس ایک بندہ آیا اس نے کہا حضرت میں نے ایک گناہ کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے حضرت میری توبہ قبول ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا تو نے کیا گناہ کیا ہے خرم صاحب اپنے گناہ کی نوائیت بیان کی نا تو آپ نے کہا یہ گناہ کبیرہ میں شامل نہیں ہوتا اس نے کہا جی گناہ تو بہرکف ہے کہا ہاں گناہ ہے کہا حضرت گناہ پھر میرا معاف کیسے ہوگا تو اب سنیے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی عمر فاروق کے بیٹے بدری صحابی ہیں فقیح امت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وہ کہتا ہے حضرت میرا گناہ معاف کیسے ہوگا آپ جواب میں یہ نہیں کہتے کہ تو یہ کر وہ کر فرماتے تیرے با جی زندہ ہیں یار سواللہ تو کہیں یہ اسی بابے کی بات ہے جسے کہتے ہیں بابا جی تہارتے ہیں بول دے ریندے نے اببا جی کو چوپ بھی کر جائے اگر توسی تو انہوں تو موقع چاہیے دوں نہ بولن کہا تیرا باپ زندہ ہے اس نے کہا نہیں فرمائے ماں زندہ ہے کہا حضرت نہیں کہا خالہ اس نے کہا خالہ زندہ ہے فرمائے خالہ کی خدمت کر اللہ تیرا گناہ ماں فرما دے گا خالہ کی خدمت کر اللہ تیرا گناہ ماں فرما دے گا اور پھر دوسری بات نبی پاک نے فرمایا اولاد کی خدمت والدین کی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ والدین کے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کریں لانا ابن سرین کہتے ہیں کہ ہم عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوں کے ساتھ تھے اور یہ دیس بڑے غور سے سننی ہے اور بالخصوص انہوں نے کہ جن کی ماں یا باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے سروں پر سائے سلامت رکھے فرماتے ہیں کہ ہم عزت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے جو عزت فاروق عاظم کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ تھے راستے میں ایک بڑا بابا آیا دہات کا رہنے والا جسے عربی لوگ عرابی کہتے ہیں ہم پینڈو کہہ لیتے عرابی شخص جب آیا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر کے اس کو ملے کوئی بندہ یہ عدیث اب بس نہ کرے یہ میں سمجھوں گا خورم شہزاد بھائی کے اببا جی کے لیے سال سواب خصوصی طور پر اور خورم بھائی اور ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ اتر کے نیچے ملے اور ان کو جو ہے احترام سے چادر پیش کی بٹھایا اور وہ بولتے رہے ان کی بات غور سے سنتے رہے جب وہ جانے لگے تو آپ نے کچھ بکریاں دی پیسے دیئے ٹھیک ہے بکریاں دی پیسے دیئے حتیٰ کہ اپنے سر سے جو ہیں وہ دستار اتار کے بھی دے دے دستار اب پگ کی قیمت بزرگ جانتے ہیں کہ پگ کیا ہوتی ہے دستار اتار کے دے دی اب جب وہ چلا گیا تو ہم نے کہا حضرت یہ غریب آدمی تھا آپ اس کے تھوڑی سی خدمت کر دیتے تو یہ راضی ہو جاتا آپ نے اس کو کھانا بھی دیا آپ نے اس کو کپڑے بھی دیا آپ نے اس کے بکریاں بھی دیا آپ نے اس کو پیسے بھی دیا تاکہ اپنی پاک اتار کے دے دی آپ فرماتے ہیں میاں میں نے اسے کوئی منگتہ سمجھ کے نہیں دیا میں نے اسے غریب سمجھ کے نہیں دیا کہا جی پھر کیوں دیا ہے اتنا کچھ ہے آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو گوڑا آدمی تھا نا یہ میرے اببا جی کا یار تھا یہ میرے اببا جی کا یہ میرے والدے گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دوست تھا اور یہ جو ہے وہ میرے اببا جی کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور جب آتا تھا تو جس طرح آج میں نے اس کے خدمت کی ہے میرے اببا جی بھی ایسے ہی خدمت کیا کرتے تھے اور آج جب یہ مجھے نظر آئے ہے تو مجھے اپنے والدے گرامی کی یاد آگئی ہے اور میں اپنے اببا جی کے اس طریقے کو ادا کرتے ہوئے میں نے اپنے باپ کی جو اس کے ساتھ محبت تھی میں نے اس محبت کا حیاء کیا ہے اور جیسے اببا جی احترام کرتے تھے میں نے بھی ویسے احترام کیا جب والدین چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے جانن کے جانے کے بعد جن لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے یا جن سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے چاہئے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ ہے محبت کرنے چاہیے کیوں ایک حدیث اور ساتھ دیل علامہ صاحب کہ جب سیدہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا نا تو کیونکہ اٹھائیس سال کی رفاقت تھی اور نبی پاک نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی وصال ہو گیا تو نعب سیدہ عائشہ صدقہ حرماتی ہے گھر میں بکری زبا ہوتی تو اس کے جسم کہ اچھے چھے جو گوشت ہوتے نا حضور جناب خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیلیوں کو بیجا کرتے میں کہا دی حضور اس سے کیا ہوگا فرماتے ہیں کچھ نہیں خدیجہ کی روح خوش ہوگی خدیجہ کی روح خوش ہوگی تو والدین کے لئے یاد رکھئے ایک تو زندگی میں حیاء کریں احترام کریں عدب کریں ٹھیک ہے تو اس لئے ان کی خدمت اس کو اپنے زندگی کا جو ہے وہ نصب بنا لیجئے اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں یہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بنائیں گے اب بات لمبی ہو گئی میں کافی لمبی گفتگو کر گیا میں ایک بات بابا جی کے بارے میں سنا کے اجازت لے لو اگر تو آپ کی مہروانی ہوگی اللہ اکبر جس شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں مجھے ذاتی طور پر ان کا ذکر کرنا بڑا محبوب ہے اب چلیں دو پہلو ہو جائیں گے نا ابھی ماں باپ کا ذکر تو ہو گیا نا اب اولاد کا بھی ذکر ہو جائے نا اولاد کا ذکر بھی ہو جائے اس لیے کہ اولاد کا نیک ہونا بھی ضروری ہے اور اگر چاہتے ہیں اولاد نیک ہو تو ماں باپ کا نیک ہونا بھی ضروری ہے علامہ صاحب کا پہلت ہے موسیٰ علیہ السلام عورتیں جو ہے وہ خضر کی بات کرتے ہیں نا تو خضر علیہ السلام یہ سولوے پارے کا آغاز ہے کہ ایک بستی میں جا کے کھانا مانگتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کھانا نہیں دینا آپ کو تو اسی بستی میں دیوار گر رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں آپ پوچھتے ہیں حضرت جی آپ کو انہوں نے کھانا نہیں دیا آپ انہوں کی دیواریں سیدھی کرتے پھر رہے ہیں تو فرمایا وہ دو یتین بچوں کی تھی اور نیچے خزانہ تھا اللہ نے چاہا کہ ان کا خزانہ کوئی لے نہ جائے میں نے دیوار سیدھی کر دی کہا کیوں جی ان کے خزانے کی حفاظت اللہ کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے تو نیک اولاد کا ماں باپ کو فائدہ ملتا ہے اور نیک ماں باپ کا اولاد کو فائدہ ملتا ہے اس لیے نوجوان ہیں تو اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو نیک بنائیے اور یہی کام حضرت بابا فریض رحمت اللہ لے آپ کے بارے میں بچپن سے ہم نے سم رکھا آپ کی والدہ کرسم خاتون آپ جو ہیں بابا فریض کو نماز کی تلقین کرتی تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی چیز لے کے خوش ہو جاتے بیٹا نماز پڑھا کرو بابا فریض کو ماں جی کہتی ہے کرسم خاتون تو پوچھتے ہیں ماں جی نماز سے کیا ہوتا ہے فرمایا بیٹا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو شکر عطا کرتا ہے دیکھے کتنے طریقے ہیں نماز پڑھانی ہو سہی جو ہم نے کام کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں کسی عالم دین سے ایک خاتون نے کہا عزت میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو میں اس کو کیسے نماز پڑھاؤں بڑا کہتی ہوں عالم دین کا جواب سنیے اور اپنے گرے باموں میں جھانکی آپ نے کہا عزت میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا عالم دین کہتے ہیں بی بی اتنا بتا تیرا بیٹا کہاں سوتا ہے کہا اپنے کمرے میں الگ سے کہا اچھا اگر خدا نہ خستا تیرے بیٹے کے کمرے کے کسی کونے میں آگ لگ جائے تو کیا کرے گی کہا بابا جی عزت جی مفتی صاحب میں آواز دوں گی بیٹا آگ لگ گئی یا باہر نکلا کہا اگر پھر بھی نہ نکلے تو کہا میں اس کے کمرے میں جا کے آواز دوں گی کہا اگر پھر بھی نہ نکلے تو کہا میں جا کے اس کا پاؤں پکڑوں کی کھینچتی ہوئی اس کو کمرے سے باہر لے آوگی آپ نے کہا بس بی بی اتنا جان لے کہ جہنم کی آگ اس آگ سے بڑی سخت ہے پھر تو جیسے بھی نماز پڑھا اب تیری اپنی مرضی ہے تو کرسم خاتون نے کہا بیٹا جو نماز پڑھتے ہیں اللہ سکر دیتا ہے اچھا اب بیٹا جی جو ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے ماں شکر کی پڑی مسلح کے نیچے رکھتی ہے یہ ترویت کا انداز ہے نا اور اگر ماں خود ہی فیس بک جلا رہی ہے اور اگر ماں کی خود ہی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ ڈراموں سے نہیں اٹ رہی اور تو ماں بیٹے کے کہاں ترویت کرے گی کہاں سمجھائے گی کہاں بیٹا سکر ملتی ہے شکر کی پڑیہ نیچے ہے اب بیٹا نماز پڑھتا ہے ادھر سے سکر نکالتا ہے ایک دن ماں بھول جاتی ہے اور جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے دیکھتے ہیں شکر کے دریاں بے رہا ہے ادھر ماں کو یادتا ہے بیٹا فرید آپ کو آج سکر ملی تھی کہاں اممہ آج تو بڑی زیادہ شکر مل گئی تھی پھر نماز پڑھتے چلے گئے اور اللہ اکبر پھر اللہ نے وہ کچھ دیا آج ہر طرف فرید فرید ہو رہی ہے صرف ایک بات سننے صرف ایک بات اور بڑی مزقی بات ایک خاتون آئی اس نے کہا بابا جی بیٹی کی شادی ہے کچھ دے دیں اب فقید دے ایسے کہ جو آتا تھا دے دیتے تھے جمع کو کرتے نہیں تھے کہ لاؤ بہی اندر خزانے میں وہاں پہ تھیلی پڑی یا کہ دے دو بھائی کو اب تھا کچھ نہیں آپ نے کڈیلہ اٹھایا اس کی اوپر کل ہو اللہ احد صورت پڑھ کے دے دی اور جو ہے وہ لے گئی اب بی بی کے دلے میں لالا چاہیا اس نے کہا یہ تو کل ہو اللہ احد پڑھے نا بابا جی نے یہ تو مجھے بھی پڑھنا آتا ہے پتھر لیا کل ہو اللہ احد کل ہو اللہ احد پڑھتی گئی پڑھتی گئی پھونکے مارتی گئی اب وہ بٹے کا بٹا پتھر کا پتھر اب بابا جی کے پاس آگی کہا بابا جی آپ نے بھی تو کل ہو اللہ پڑھی تھی اور پھونک ماری تھی یہ سونا من گیا تھا میں پچاس مرتبہ پڑھ چکی ہوں یہ پتھر کا پتھر ہی ہے کہا بابا جی وجہ کیا ہے بابا جی جواب میں کہتے ہیں بھائی اتنی بات ہے اٹھارہ سال جو رب نے کہا وہ فرید نے نہیں ٹالا اب جو فرید کہتا ہے وہ رب نہیں ٹالتا ہے اٹھارہ سال تک جو کچھ رب نے کہا وہ فرید نے مانا ہے اب جو فرید کہتا ہے وہ رب مان لیتا ہے اے بی بی تُو نے پڑھی تو کل ہو اللہ ہے تیرے لیکن تیرے موں میں فرید کی زبان نہیں تھے اللہ تعالی میرے بھائی خورم شہزاد صاحب کے اب آزان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بے شمار عزتی عزمت برکتی عطا فرمائے اور موززین جو تشریف لائے اللہ تعالی دارین کی صادت مندیہ نصیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ